ارش والے نے نہیں دی اور محمد کریم کی گرنٹی ارش والے نے سب دنیا اپنی مرضی سے بولتی ہے مدینے والا ارش والے کی مرضی سے بولتا ہے محمد اپنی مرضی سے کلام یہ شان احمد رضا صاحب کی ہے یہ شان اشرا ولی تھانوی کی ہے یہ شان قاسم نموتوی کی ہے میرا مانوی تیرا مانوی میرا پیر تیرا پیر میرا شیخ تیرا شیخ میرا مرشد تیرا مرشد سب کو ایک طرف کر کے آو مرشد پکڑو بیلال کی مرشد کو مرشد پکڑو ابو پکڑ کے مرشد کو نام نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جاہلیت کی بکار بلند کی محمد سے نہیں جاہلیت کی بکار جاہلیت کے کام ماتم کرنا سینہ کو بھی کرنا چہرے کو پیٹنا وگر نہ صرف وفات پہ غم ہو اس کا کوئی حرج نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ابو بکر آئے میرے نبی کے چہرے مبارک سے چادر اٹھائی پیشانی پہ بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو موت آپ کی قسمت میں تھی آ چکی ہے جو موت آپ کی قسمت میں تھی بولو آ چکی کون کہہ رہا کون کہہ رہا ذرا اوچہ کہو کون کہہ رہا ابو بکر صدیق کس کو کہہ رہے ہیں رسول اللہ کو کیا جو موت آپ کی قسمت میں تھی وہ آ چکی ہے کیا مطلب محمد ہے فوت ہو چکے ہیں مر چکے ہیں ابو بکر بھی وہ ابھی تھے یہ کہنے والا نبی نہیں مرے نبی کو مردہ کہنا گستاخی ہے ابو بکر نبی کے باتے پر بوسا دے کر کہہ رہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دو موت آدم پر جمع نہیں کرے گا جو قسمت میں موت تھی وہ آ گئی آپ مر گئے یہ فتوہ لگانے والوں کے نبی کو مردہ کہنے والا گستاخ ہوتا ہے ابو بکر پر کیا فتوہ لگاؤ گئے آو آگے چلو ساتھیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول یہ جرگوش ہے رسول نبی کی وفات پر کہتی ہے یا ابتا اجاب رب بندعات بابا بابا اللہ نے بلایا اور تُو چھلا گیا اللہ نے بلایا تُو چھلا گیا صحابی سے پوچھتی ہے انس کس دل اور گردے سے تُو نے میرے بابا کے جسم پر مٹی ڈالی کیسے پسند کیا تم نے محمد کریم کے مبارک جسم پر مٹی ڈال دو کہا اے بنت رسول ہم نے پسند نہیں کیا ہمیں شریعت میں حکم یہی دیا تھا ہم نزبور تھے فاطمہ بھی کہہ رہی ہے بابا زندہ نہیں ہے فوت ہو کے چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میت پر رونا صرف آنسو بہانا یہ رحمت ہے رونا رحمت ہے یہ اللہ کی قضاء و قدر کے منافع نہیں ہے رسول اللہ سلم کا بیشا ابراہیم رضی اللہ عنہ و ارضا فوت ہوئے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو دہنے لگے آپ رونے لگے لیکن کیا کہا واللہ یا ابراہیم اِنَّا بِفِرَاقِ غَلَ مَحْزُونُونَ اے ابراہیم تیری جدائی سے ہم بڑے غمگین ہوگے تیرے جدائی ہونے سے ہم غمگین ہوگے زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو میرے نبی کریم علیہ السلام کا نواسہ خوت ہوا آپ نے نواسے کی کیفیت کو دیکھا رونے لگ گئے حضرت سعید بن مہادر قوچہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے حبیب آپ بھی روتے ہو اللہ کے نبی نے فرمایا سعید یہ رونا رحمت ہے بغیر چیخوں پکار کے بغیر آہو زاری کے آسو کا بہانہ یہ رونا رحمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور اللہ اپنے ان بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں حضرتِ آنس رواج فرماتے ہیں ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا پہ دیتا ہے جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کی سزا اس کے گناہوں کی اسے دنیا پہ دیتا ہے اس کا معاملہ صاف کر دیتا ہے اور جب اپنے بندے سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر اس کے دنیا میں سزائیں روک لیتا ہے دنیا میں سزائیں روک لیتا ہے مزے کی زندگی آرام سے رہ رہ نہ نماز بڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے نہ حج کرتا ہے نہ زکاہت دیتا ہے کوٹھی بھی مسید سے بڑے دور بنائی ہے بہت بڑا بورڈ لگائے قدرت مہربان بے پردہ بے غیرت بیوی ہاتھ میں ہیں دو بچے ہیں پکڑے ہوئے آگے ملصوبہ بندی بیاں نے بھی کروا دی بیوی نے بھی کروا دی دو ایک لڑکا لڑکی بے پردہ بیوی اور بورڈ پر لکھا ہوتا ہے قدرت مہربان ارے قدرت مہربان نہیں ہے یہ رسیڈ ہی لی ہے یہ رسیڈ ہی لی ہے وہ اچھا ہی طراز کیا ہوتا ہے اجی دیکھو یہ نماز پڑھتا ہے نا روز اس کی بحث بھی مار رہتی ہے یہ نماز پڑھتا ہے نا روز اس کے بچے کو بخار ہوتا ہے یہ روزہ رکھتا رہتا ہے یہ روز اس کی دکان میں گاٹا پڑتا ہے میں نہ نماز پڑھتا ہوں نہ روزہ رکھتا ہوں نہ کچھ اور کرتا ہوں بس جھوٹ نہیں بولتا باقی میرے سارے کام کافلوں جیسے ہیں مجھ پہ قدرت بڑی مہربان اللہ بڑا راضی ہے کبھی بچہ بھی مار نہیں ہوا کبھی بخار نہیں ہوا کبھی تکلی وہ آجی صاحب تمہیں سبھی ماری رہتے ہیں میں بالکل ٹھیک تھاک ہوں سنا یا نہیں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ ہو اللہ اس کے گناہوں کی سزا کو دنیا میں روک لیتا ہے کیوں جب آخرت میں آئے گا گناہ ہو کے سارے پندارے ساتھ ہو گئے تو کہاں جائے گا اور نیچ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے جوتی کو اٹھا کے لے گیا یہ کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَنَّا لِحَاج گھر آتا ہے پتہ بیٹا بیمار ہو گیا اس کی دوائی لے کر آئے بیوی بیمار ہو گئی پتہ اللہ پاک یہ اللہ کی ازمائشے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کو دنیا میں آزماتا ہے یہاں تک آزماتا ہے کہ اس کی سارے گناہوں کے سارے معاملات میں باگ کر دیتا ہے وہ اس حال میں زمین پہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے نام آمان میں ایک گناہ بھی نہیں ہوتا ادھر موت آتی ہے ادھر جنت کل جاتی ہے لیکن کس کے لیے یہ کس کے لیے ہے جو صبر کرے جو مسئیبتوں پہ اور جو جوتی جوری ہو ایک بعد مولوی صاحب کے پاس مولوی صاحب تو ہڑی تقریر سوڑ سوڑ کے مسئیبتوں پہ گیا اور جوتی چھو گی ان دو دیو سو روپے مجھے آپ کی تقریر سن کے مسئیب گیا تھا جوتی چھو رہی ہوگی مولوی صاحب جب سے نماز شروع کی ہے جانور بیمار ہونے لگے یہ آزمائشے ہیں اللہ آزماتا ہے تمہیں کہ یہ پکے میری طرف دل لگا کے آرہے ہیں یہ دعویڈول ہیں ٹھیک ہوتا رہا چلتے رہے جہاں تھوڑی سگلی فائد پا یہ پر سلام ست سلام ایسی نمازوں کو ہم نہیں کر سکتے ہم کاروباری آدمی ہیں شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں مشکلات و مسائب کا آنا نعمت ہے اس کو عذاب نہ سمجھو اس میں پریشان نہ ہو دنیا میں مسائب و مشکلات کا آنا ایک نعمت ہے کیونکہ اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں جب انسان مسائب میں مبتلا ہوتا ہے اس کا ثواب الگ ملتا ہے سبحان اللہ مسائبت آنے سے گناہ تو معاف ہوتے ہیں لیکن جب وہ مسائبت میں پھستا ہے اور اس پر سبر کرتا ہے اس کا ثواب الگ ملتا ہے اور مسائب کے ٹوٹنے پر مسائب کے آنے پر مسلمان کیا کرتا ہے ٹینشن ہو تو مسلمان کیا کرتا ہے نراض نہ ہونا تربیدات کرنے لگا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی تو فیق اطاف فرمائے دیندار بندے پر مسائبت آئے تو کیا کرتا ہے اللہ کے نبی پر پریشانی آتی تو کیا کہتے تھے بلال سے ارحنایا بلال بلال ازان دو دو رکھتے نماز پڑھیں اللہ سے باتیں کریں کو دل کو سکون ملے اور ہم کیا کرتے ہیں مسائبت آنے پر پریشانی آئی کوئی بیماری کا فون کوئی ٹینشن آئی ڈبی نکال لی بسیگرن کیوں پیتے ہو مجھے سا بڑی پریشانی ٹینشن ہے ٹینشن ریلیز کر رہا ہوں بھئی یہ کونسی ٹینشن ریلیز ہے ٹینشن آئی پریشانی آئی غم آیا دکھ آیا فورن وی سی آر لے کے فلمیں دیکھ بیٹھنے کیا اچھے بڑی ٹینشن دیم آخر ریلیز کر رہا ہوں بڑی پریشانی ہے پیچھے تو درہا فلمیں دیکھ کے روح کو شکون ملتا ہے ہے یہ موسیقی ہماری روحوں کی غزہ ہے ہے یا نہیں ہے بھائی روح دو طرح کی ہے روح کتنے طرح کی ہے دو طرح کی ایک کہا جائے گی جنت میں ایک کہا جائے گی جہنم میں قرآن کون سی روح کی غزہ ہے جو جنت میں جائے گی تو پھر خودی سوچ لو نور جہاں کے گانے کون سی روح کی غزہ ہے نتامنگیس کے گانے کون سی روح کی غزہ ہے ہم دیون پہ